بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم کونٹینیویسلی جو پچھلے ہمارا کونولیوشنل نیورو لیکٹرک کا کل کا لیکچر تھا اس کو پروسیڈ کریں گے اور ایک اگزیمپل ہم لائیو یہاں پہ کر کے دیکھیں گے ون بائی ون کوڈنگ لائنز کے تھوہ تاکہ آپ کو کوڈنگ کے بھی سمجھ جائے اور آپ کو پتا چلے گے کس طریقے سے ہم کوڈنگ کر رہے ہیں فیلٹر کیا ہوتے ہیں کرنل سائز کیا ہوتا ہے اور ان کرنل سائز اور فیلٹرز کو ملا کہ ہم ڈاٹ پروڈک کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس دو کنسپٹ تھے سٹرائیڈنگ کا ان پیڈنگ کا جو کل ہم نے دیکھا تھا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے and then we will move further with kind of A to Z guideline about convolutional neural network ٹھیک ہے جی تو آج کا یہ سارا کچھ ہمارا کام ہوگا میں اپنی جو کوڈ کی سکرین ہے وی ایس کوڈ کی وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا اور اس پہ آج کا ہم یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین شیئر ہو رہی ہوگی and you can see کہ یہاں پہ جو سکرین آ رہی ہے جس چیز پہ آج ہم کام کرنے والے ہیں وہ ٹینسر فلو کی جس چیز پہ آج ہم کام کرنے والے ہیں وہ ٹینسر فلو کی اپنی ایک ٹیٹوریل کی نوٹ بک ہے جو میں نے کل آپ کو سینڈ بھی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اسی کے اوپر آج ہم پرسیڈ کرنے والے اور وہ بیگنر کے لیے بہت زبردست نوٹ بک ہے لیکن وہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کو ون و ون کر کے وہ ساری کی ساری نوٹ بک جو ہے وہ سمجھانے والا ٹھیک ہے سو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے لیکن آپ کو میں باری باری ہر ایک چیز بتاتا جاؤں گا اور سٹارٹ سے بلکل شروع سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی کنفیجن ہوئی نہ آپ نے وہ نوٹ بک خود سے بھی کی ہوگی کوڈ سلانا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کوڈ کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے اور آج ہم کوڈ کے ساتھ تھوڑا سا پلے کریں گے سب سے پہلے یہ والا جو ٹاسک ہے یہ ایمیج کلاسیفکیشن کا ہے میں تھوڑا سا سکرین کو زوم ان کر لیتا ہوں ایمیج کلاسیفکیشن اور یہ نوٹ بک کا جو لنک ہے میں آپ کو چیٹ کے اندر بھیر بھی دوں گا اور آپ کو مل بھی گیا ہوگا اور ریڈی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا چیٹ کے اندر آپ کو بھی لنک بھیجتا ہوں آپ پلیز اسے اوپن کریں اس نوٹ بک کے اوپر ہم کام کرنے والے اور نوٹ بک کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں ہم کچھ سے بھی دیکھنے والے آپ نوٹ بک کو ابھی چلائیے گا نہیں کیونکہ کل آپ کو میں نے بولا تھا کہ آپ اس پر کام کریں but for today we will see it together کہ یہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اوکے سو سب سے پہلے زاری بات ہے آپ نے اپنا کرنل ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ٹینسر فلو پڑی ہے سب سے کلاسیفکیشن کے پہلے آپ نے ڈیٹا کو دیکھنا ہوتا کہ ڈیٹا کون سے ہے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ فیشن ایمنیسٹ کا ڈیٹا ہے جس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن اگر آپ گوگل پہ جا کے وہاں پہ فیشن ایمنیسٹ لکھیں گے یعنی کہ ایف ایمنیسٹ لکھیں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے ایف ایمنیسٹ کا ڈیٹا سیٹ ہے جسے ہم یوز کریں گے اور اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹا سیٹ تو تین surname کر لیتے ہیں بن WILaky لیتے ہیں کینسر فلو کی لائیبری ہمارے پاس آگئی اس کے بعد ہم ہیل پر لائیبریریز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نم پائی کی ہے اور ہمارے پاس میک لائپ لیپ کی یہ دو لائیبریریز جو ہیں یہ ہیل پر لائیبریریز کیوں ہوئی کیوں کہ تینسر فلو نے آرکیٹیکچر بنانا ہے یہ دو لائیبریریز ہمیں اس کا آرکیٹیکچر کو شو کروائیں گی images ہمارے سامنے لے کے آئیں گیا ٹھیک ہے سو یہ لائبریریز اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جب ہم کسی چیز کو پلوٹ کریں گے ہم اس کے اندر دیکھیں گے اور اگر آپ نے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہو کہ آپ کا ٹینسر فلو کا وریان کون سا تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں but for now ہم ان تینوں کو رن کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ ہمارے پی سی کے اندر ٹینسر فلو کی تین کی تین جو یہ ہم نے تین لائبریریز جو ہم نے امپورٹ کیا یہ ہمارے پاس done ہو جائیں سو پہلی دفعہ آپ کو پتا جب بھی ہم کوئی لائبریری امپورٹ کرتے ہیں takes time from the kernel اور یہ kernel صاحب نے اس کو approve کر دیا now we will check the ٹینسر فلو وریان یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اور وریان ہے تو اگر کوئی پلس مائنس کسی بھی قسم کی کوڈ کی یا ایپاکس کی یا باقی چیزوں کی آتی ہے so you can understand کہ یہ کس طریقے سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو میں اس کو run کرتا ہوں control enter کے ساتھ میرے پاس 2.12 1.2.0 وریانٹ انسر فلو کا اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے it's fine no problem آپ اس کو وہاں پہ اپنے اپنے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so usually 1.2 ہمارے پاس ہونا چاہیے میرے پاس apple کا architecture ہے اس وجہ سے میرا جو وریان ہے آپ سے تھوڑا سا different بھی ہو سکتا ہے so you don't need to worry about that version یہ ٹھیک ہے اب اگر اگلا کام ہم کریں ہم نے اب data load کرنا ہے یہاں تو بڑی آسانے کے ساتھ python کا نہیں ہے یہ tensorflow کا وریان ہے this is not python وریان ٹھیک ہے یہ tensorflow کا وریان ہے python کا نہیں ہے python کا میرے پاس یہاں پہ kernel کے ساتھ 3.10 آ رہا ہے اور tensorflow کی library 3.10 کے ساتھ زیادہ fit back تھی اگر آپ نے اس کی documentation پڑھی ہو تو اب ہم data load کرتے ہیں ٹھیک ہے data load کرنے کے لیے load the f eminist data set اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں simply یہاں پہ tf dot یہ keras کی library کے اندر data ہے ٹھیک ہے tf.keras dot data sets جیسے ہم c bond سے نکالتے تھے sns dot load data set یہاں پہ ہم dot data set کے بعد dot fashion eminist یہ نام ہے already library کے اندر data set جب آپ نے install کی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو code اور یہ ساری چیزیں fetch ہو کے مل گئی ہوگی اکثر اوقات آپ pc کے اندر data جو آٹومیٹکل آجاتا ہے جو library کے اندر store ہوتا ہے سو اس کو ہم نے load کرنا سیمپل ہے یہ load data set آپ کو پتا ہے یہ command آگئی میں اس کو run کرتا لیکن اب بار بار اگر اس کو load کرتے جائیں یہ تو غضت ہو جائے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایک parameter کے اندر store کر لیتا یہ data frame دی ایندر میں نے اس store کر دی آپ اس کو fashion eminist کے اندر کرنا چاہئے تصویروں کے اندر کرنا چاہے it's data کو check کرنا ہے کہ اس data میں کیا کیا ہوتا ہے check the shape of data set تو اگر آپ simply data set کو check کریں تو کچھ اس طریقے سے shape ہے 6028 by 28 ٹھیک ہے اگر میں اس میں سے یہاں پہ 1 لکھوں اور اب check کروں so this is 1 10 000 تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ دو index آ رہے ہیں shape کے ایک train کا ہے اور ایک test کا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دوسری چیز آگئی اس کو check کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس 10,000 آرہ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں آرہا لیکن جیسے ہم اس کو لکھتے 60,000 ہمارے پاس سا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس data set کے اندر دو قسم کے data set ہیں یہ آپ کو پتا ہے جب بھی ہم images کا data لیتے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم data set ہوتے ہوگا کہ ہم train images کر لیں پہلے train images اور train labels یہ ہمارے ہوتے ہیں df کے اندر zero میں اگر ہم اس کو یہاں پہ اس طریقے سے کریں تو یہ ہمارے train images ہیں اور ساتھ میں train labels ہیں اور اگر آپ fashion feminist کو دیکھیں اگر اس کی library کو دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوگا فور example انہوں لکھا ہوگا fashion feminist تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو کام کو کیا ہو ہے میں اس کو کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں آپ simply اس کو run کرتے ہیں تو آپ کے پاس fashion feminist کے اندر data store ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو separate کرنا چاہے so you can separate with this formula جس کے اندر انہوں نے بقاعدہ میں ان کو تھوڑا سا follow کرتا ہوں تا کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ خراب ہو رہے ہیں جیسے ورد میں ڈیوز کی ہے اور اس کے اندر indexing use کی ہے so I will go with that then I index ہیں پہلے index میں یہ چیز ہیں ٹھیک ہے دوسرے index میں یہ چیز ہیں تو یہ میں indexing use کر رہا تھا 0 & 1 کر کے سمجھ آگی اب ٹھیک ہے اب یہ میں نے simply اس کو fashion eminist سے separate کر لیا تو اگر میں train images کو use کروں گا test images کو کروں گا تو میرے پاس کچھ اس طریقے سے data آ جائے گا اب سمجھ آگی ہوگی آپ کو کس طریقے سے اس کو utilize کر رہا تھا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں بغیر اس کی shape check کروں میں اگر یہاں پہ next میں آؤ اور یہاں پہ shape of each data image each dataset اس کے لئے ہم کیا کر سکتے train images کی shape check کر سکتے and train labels کی test images test labels کی تو اگر ہم اس کو یہاں پہ print کریں تو ہمارے پاس 60,000 جو ہے وہ train images ہیں اگر میں یہاں train images لکھوں train images اس طریقے سے اور اب یہ خود بخود نا اس string کو follow کرے github go pilot آپ کو پتے اتنا سا کہ ایک دفعہ جو آپ لکھ دیتے تھے پھر اس طریقے سے آنے لگ جاتے ہیں now you can see ہمارے پاس train labels yes ہمارے پاس یہاں 28 by 18 ہے جیسے کلم نے دیکھا تھا اور یہاں پی ہمارے پاس 60,000 images ہیں جو ہمارے پاس 10,000 images and these are only for testing images اور 10,000 یہاں پہ ہیں 28 by 28 ہے یہ size dimension کو show کرتا کہ آپ images کا size اتنا ہے اس کا مطلب یہ data set جو ہے fashion eminist کا total کتنی images ہیں 70,000 images ہیں ٹھیک 70,000 images ہیں اس total 60,000 ہمارے نام ہے ساتھ میں جنہیں labels کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ جو ہماری x underscore train اگر میں یہاں پہ کروں یا اگر جو ہمارے پار train underscore images ہیں train images ہیں اس کو اگر میں یہاں پہ for example run کرتا ہوں تو یہ array کی form میں اگر آپ غور کریں تو یہ matrix کی form میں اس کا data ہمارے پاس پڑھا ہو ہے اگر میں یہاں پہ train labels کو لکھتا ہوں تو آپ چیک کریں یہ simple one dimension array جو ہمارے پاس ایک vector کی form میں data ہے basically وہ labels کا ہے ایک column ہے simple ایک اوپر سے نیچے column ہے اور سیریز میں چیک کر لیں array میں چیک کر لیں it's up to you at the end آپ کے پاس comma separated values ہوتی ہیں ایک list کی form اوکے یہ تو ہم نے دیکھ do something like this یہ ہم plot figure کریں گے 10 by 10 کی ٹھیک ہے اور ہم from i in range 25 25 کی range میں i کو لگائیں گے i کیا ہے آپ کا 1 index کی form میں یعنی کہ پہلی آئیگی image پھر دوسری آئیگی پھر تیسری پھر اس کے plus one by one add ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہم اس کو print کر کے دیکھ تے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ x train اور y train نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے any idea train images اور یہاں پہ کیا آئے گا train labels آپ ذرا اس کو لگا کے چک کریں کیا یہ آپ کے پاس چل رہے اور کیا آپ کے پاس data set print ہو کے آرہا کہ کون سا data ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں میرے پاس error دے گا جو نہیں ہوا تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ print کروانا چاہیں تو data اس طریقے سے آپ کو نظر آجائے گا کچھ ایک سیمپل ساٹھ ہزار ستر ہزار ایمیجز کا میرے پاس error نہیں آرہا تھا میں نے صرف آپ کو چیک کرنے کے لئے بولا کہ آپ چیک کریں آپ ساری لیبریری سیٹ بیٹھ رہی ہیں اگر آپ اتنا code چل پڑتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے چیک کر سکتے ہے کہ آپ کے پاس کون سی value کہ پہ آ رہی ہے اگر آپ چیک کریں یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک plot بن ہے ٹھیک ہے اور اس plot کے اندر ایک دو تین چار پانچ اس طریقے سے ایک دو تین چار پانچ اس طریقے سے فائی بائی فائی کی ہمارے پاس ایمیجز پرنٹ ہو رہی اب یہ پرنٹ کروانے کا فائدہ کی ہے صرف چیک کرنے کے لئے کہ ہمارے پاس چیز یہاں پر پر اگر میں یہاں پہ ٹوٹل پچیس ہے نا رینج اگر میں اس کو کر دوں چھتیس تو میں یہاں پہ سکس بھائی سکس بھی سکتا ہوں تو اس طریقے سے آپ 36 کا ایک پورا میٹرک بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جتنی رینج پرنٹ کرنی ہے وہ بتانی ہے پھر کتنے بھائی کتنے یعنی کہ x میں کتنے ہو اور y side پہ کتنے ہو اتنی 6 ایسے 6 اوپر کو ایسے ہم نے پرنٹ 15 by 15 کا دے دوں گا تو it will do something like this تو size اس کا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے so that's the image figure size تو اگر آپ کو یہ code سمجھنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے پھر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ایک image کو show کروانا we will use iam show کا function plt iam show اور اس کا index ٹھیک ہے تو آپ کے پاس image show ہو جائے گی اس کی simple example میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ plt dot iam show کرنے کے بعد train image میں سے zero یعنی کہ پہلی image کو ہم نے predict کی ہے تو ہمارے پاس یہ کیا آ گیا شو آ گیا پہلا اگر میں اسی کو 3 number image کو کروں یعنی کہ چوتھی تو ہمارے پاس ایسے آ گیا 69 1000 بھی کروں تو ہمارے پاس ایسے آ جائے گا so you can actually print one by one لیکن یہاں پہ میں نے کیا کی ہے index کو i کہ دیا i کا مطلب کوئی بھی entity جس کے اندر ایک enter کر کے وہ index بنتا جائے گا اور 6 by 6 کی matrix کو print کر رہے ہیں so this is not a big deal at the end x labels پہ ہم i ka label بتا رہے ھیک ہے مطلب یہ کہ اگر میں یہاں پہ plt dot x labels لکھوں اور یہاں پہ میں train image label یعنی کہ 69 1000 وی image ہے اس کا 69 000 label بھی print کرنا ہے so it will come like this یہ 8 number label ہے ٹھیک ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ 8 number label کیا ہے ہمارے پاس تو اگر میں ان کا class names جو ہیں جو data کے اندر دیئے ہو ہیں جو labels کا information ہے جب data کو load کرتے ہیں تو آپ اس کی website پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے classes دیکھتے ہیں تو میں نے یہ وہاں سے لیے یہ class names کچھ اس طریقے سے ہوں گے اگر آپ class names کو print کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے print ہوں گے یعنی کہ یہ 0 ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو اس طریقے سے پاس یہ print ہو جائیں گے so you can actually see کہ index کیا چاہ رہا ہے otherwise اس کا code بھی انہوں نے دیا ہو ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سمجھ نا آپ کے لئے ہمارے پاس یہ آگے ہمیں length کا بھی پتہ چل گیا کتنی images ہیں اور ہمیں باقی چیزیں بھی پتہ چل گئی وہاں پہ ہم نے train labels بھی دیکھ لیں ان train images بھی دیکھ لیں لیکن ہم short code میں کر رہے بہت beginners کے لیے جو میں نے آپ کو دی ہو ہے code تو یہاں پہ ہم صرف direct code لکھ کے اپنے طریقے سے اس کو explore کر رہے ہیں ڈیٹا کو ٹھیک ہے اب shape کے بعد ایک اور process ہوتا ہے جس ہم length بھولتے ہیں length بھی وہ چیز ہے اگر آپ غور کریں لین لگا کے train labels کی length دیکھیں گے تو وہ 60 000 ہے یہ train images کی دیکھیں گے تو وہ 60 000 ہے shape کا mطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے وہ quantity میں ہے اور کتنی dimension کے ہم کوئی بھی ایک image کو جیسے ہم نے پہلے show کی ہے اس کا code اگر میں دوبارہ لکھوں image کا یہاں پہ تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس ایک image آتی ہے ٹھیک مطلب کیا ہم ایک figure کو plot کرتے ہیں پہلی image کو میں نے یہاں پہ plot کی شو والی کو ساتھ میں color bar میں لگا دی کہ zero سے اوپر تک میرے پاس colors آئیں یعنی کہ جب pixel کی value highest ہے تب ہمارے پاس yellow color جب pixel کی value lowest ہے ہمارے پاس کون color 28 by 28 والی چیز ٹھیک ہے جو start میں ہم نے dimension دیکھی تھی تو image کو axis پہ draw کرنا اور اسے سمجھ نا اگر آپ کو یہ آتا ہے تو future میں easy ہو جائیں چیزیں آپ کے لیے یہ image یہاں پہ ہم draw کر لی اس میں دیکھ لیا کہ data جو ہے 255 تک range کرتا ہے zero سے یعنی کہ جہاں پہ یہ yellow point ہے وہاں پہ value کتنی ہوگی 255 highest value اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 255 کی value کو deal کرتے تو آپ کے pixels جو ہیں وہ information زیادہ throw کرتے ہیں just imagine 70,000 images ہیں 70,000 کو 255 سے ضرب دیں تو آپ کے پاس unlimited amount technology mathematically کچھ calculation کر لیں جو آپ کے data کو چھوٹا کر دیں اب وہ کون سی چیز ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم data کو normalize کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے data کو normalize کر رہے ہے تاکہ یہ 0 سے 1 ہو جائے یعنی جہاں پہ 255 کی value وہ 1 ہو جائے جہاں پہ 250 کی 0.9 ہو جائے so on and so forth اس کا اور طریقہ میں نے کل آپ کو دکھایا تھا اگر میں دوبارہ واپس جاؤں نیچے اپنے code کے اوپر جو کل ہم نے print کیا تھا جہاں پہ یہ pixel value کی تھی ہم نے ٹھیک ہے اب اس کو میں show کرتا ہوں یہاں پہ simply pixel value کو import کرتا ہوں اور یہ پہ جیسے میں نے یہ print کیا ہے اسی طریقے سے میں first image یعنی کہ یہاں پہ train images آ جائے گا اور اس کا zero index یہاں پہ پہ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس شو کے pixel کی values آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو maximum سے divide کریں گے اس سے کیا ہوگا data 1 پہ جلا جائے maximum to device کرنے کا 0 سے 1 کی range میں چلا جائے گا minimum تو پہلے 0 ہے نا minimum range ہم maximum کو کم کرنے اگر ہم 255 کو 255 سے divide کریں تو maximum range کتنی ہو جائے 1 اس کا answer آتا ہے ٹھیک ہے اگر 255 کو 100 سے divide کریں تو maximum range کتنی ہوگی صرف calculation کے بارے میں سوچ رہا ہوں 255 کو آپ divided by 100 اگر کریں تو آپ کی maximum range 2.55 ہو جائے ٹھیک ہے تو 0 تو minimum ہے لیکن maximum 2.55 ہو جائے تو 1 پہ کرنا easy ہے جیسے ہم percentage میں کرتے ہیں calculate تو اگر ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے pixels کی value ہوں اب ہم convert کرتے ہیں اپنی x images کو normalize کرتے normalize کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں simply train images کو divided by train images divided by 255 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہماری جو ساری images ہیں 255 میں divide ہو جائیں اور pixel کی values کم ہو گی images divide نہیں ہو رہی کہ 60 000 میں سے 255 ہم select کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا images کے اندر feature کی values which are the pixel values وہ divide ہو رہی keep in mind تو اگر آپ سے کوئی question ہوتا ہے اس طریقے سے کہ ہم normalize کیسے کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کر رہے ہیں image کے number کو نہیں کر رہے ہیں یہ پہ آپ images کی values کو کر رہے ہیں وہ کیسے آپ کو سمجھ کریں جناب test images کے ساتھ بھی reason کی کیونکہ ہمارا data same way میں چلنا چاہیے equalize ہونا چاہیے standardized جسے بولتے ہیں یہ ہم نے کر دیا ہمارے پاس train اور test images آگئی but still there is something جو ہمیں کرنی ہے یہ ہمیں وہ کیا ہے جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی ہاں جی کوئی بتا سکتا ہے meanwhile میں آپ کو یہ والا graph جو ہے یہ والا graph ہم دوبارہ بناتے یہ ہمارے پاس zero سے one آگیا ٹھیک ہے یہ zero سے one آگیا ہمارے پاس یہ والا color اب اکثر اوقات یہ آپ چیک کریں یہ value ہمارے پاس zero میں آگیا اور باقی شو کی شیپ خراب کر دی ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے کے پورے data set کو as float type بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ پہ اگر آپ convert into float تو آپ کیا کرتے ہیں simply train images as type float 32 یا float 64 it depends on your rate جو آپ کو سمجھ ہے ہمارے پاس سارا data float کی form میں آ جائے ہمارے پاس already float میں تھا لیکن جیسے ہم نے divide کیا تھا there are some chances کہ matrix کے جو colors ہیں مطلب یہ کہ وہ float type نہیں ہوتے لیکن value ضرور شو کر رہے ہوتے ڈیٹا کی type float نہیں ہے لیکن وہ values show کر رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے points آ رہے ہیں is there any way کہ ہم round off کر سکیں جی کیسے کریں گے یہ آپ کے سامنے code لکھا ہو ہے میں اس کو run کر رہا ہوں کچھ میرے پاس ایسا ہم کیسے کریں گے اس کو راؤنڈ آف کیسے کریں گے اس کو کوئی آئیڈیا راؤنڈ آف تین values پہ کر لیا ڈاؤٹ راؤنڈ کی بھی کمانڈ لگ سکتی ہے جو مجھے github copilot بتا رہے اس طریقے سے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس کو پہلے لکھتے ہیں اس کو بعد میں لکھتے ہیں کو فرق پڑے گا اس کا فرق پڑا ہے لیکن میں نے راؤنڈ کے باد decimal points کی values نہیں دی اس کو میں دوبارہ سے اوپر والی ساری چیزوں کو رن کرتا ہوں decimal points کتنے دیں گے 3 decimal اس کو 3 کر دیتے ہیں let's see نہیں چل رہا یہ بھی نہیں چل رہا تو کوئی تو رولا ہے کیا چکر ہو سکتے یہاں پہ ہم نے ڈرین امیجز کو کیا فلوٹ کے اندر اس سے اوپر ساری چلاتے ہیں پہلے میں یہ آپ کو کو ڈ بھیجتا ہوں پہلے یہاں پہلے پیسٹ کرتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں یہ والا میں یہاں سے اڑا دیتا ہوں simply میں نے ایک ہی جگہ پہ اس کو سبی کو کر لیا 1 something like this train images 0 یہاں پہ update ہو گیا train images float number پہ divide ہو کے اس لئے اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے and now display the value of each pixel print pixel values for row in train images 0 for pixels in row print 3 ڈیس 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 کچھ تو change ہوا ڈیس 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 تھا تو it was working fine I guess ڈیس 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 موسیقی موسیقی Yes, somehow it's working. VALUES TO PIXEL KI KAM HOREIN HAIN but still it's taking more points. Yes, this one is working. یہاں پہ ہمارے پاس Yes, zero point کا فرق تھا. That was the problem. میں صرف simply 3 لکھلا تھا تو وہ point کے بعد decimal values کو لکھنا تھا. یہاں پہ. So it started working fine. پھر یہ ہمارے پاس values ہیں اس کی اور یہاں پہ میں نے اس کو divide by 255 کرنا تھا وہ میں نے کر دیا تھا but at the end اس کے بعد zero بھی لکھا تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارا scale ہو کے وہاں پہ آ گیا تھا. Now it should work fine. Yes, I think so. صحیح ہو گیا. By the way آپ اس کے pixels کی value دیکھ رہے ہیں. Now it's working at zero to one range تو ہمارے پاس یہ normalize ہو گیا ہے. اب ہم یہاں پہ اس کو reshape کرنے کا ایک formula لگاتے ہیں اس کو reshape کرتے ہیں and then we will start working on our جو ہماری CNN کا algorithm ہے. تو reshape کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے simply جیسے ہم نے کل کیا تھا reshape کا formula لگائیں گے and at the end ہم یہ والا ایک اس میں ایک add کر دیں گے یعنی کہ کچھ اس طریقے سے ہم shape کے اندر formula add کر سکتے ہیں یعنی کہ x train اس کی جو shape ہے 28 by 20 سات میں اس کو 1 کی ایک value دے دیں گے کیونکہ یہ grey scale کے اندر ہے ہمارے پاس say for example something like this reshape the dimensions تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے بھی اس کو ہو سکتا ہے train.shape otherwise ہم اس کی shape کے argument کو بھی لے کے چل سکتے ہیں like this one تو ہم یہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ x train کی بجائے train images اور یہاں پہ test images ہماری آ جائیں گے صرف ہم images کو کر رہے ہیں reshape اور کسی چیز کو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ 60,000 لکھنے کی بجائے ہم نے directly اس کا shape کا argument لے لی ہے train images کا اور test images کا تاکہ ہمارے پاس 60,000 اور 10,000 کی جو value ہے وہ خراب نہ ہو تو جو بھی اس کی image کی shape تھی پہلے 28 by 28 ہوگی but now we reshaped it into 28 by 28 and then added one one کیوں ایڈ کیا کیونکہ grey scale کا جب بھی ہم scale لگاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس one کی value آتی ہے اگر colored images ہوں تو ہم اس کو 3 لگاتے ہیں یعنی کہ RGB grey scale میں 0 سے 25A کی scale ہوتا ہے RGB کے اندر red, green اور blue تینوں کے 0 سے 25 scale ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ لگایا by the way یہ ایک plot.gcf اور gcf یہ آپ کی جو values ہے نا کوئی بھی آپ plot کر رہے ہوتے ہیں output کے اندر ان کو full form میں دکھانا start کر دیتا ہے so it can also help later on اگر آپ اس کو لگانا چاہے x وقت یہ ہی آپ کی areas جو ہیں ایسے congested آتی ہیں تو اس کو open کر سکتے ہیں so یہاں پہ ہمارے پاس ابنا ہم نے اس کو x train نہیں کرنا تھا train images کرنا تھا train images اور یہاں پہ test images کو ہم نے reshape کر لیا آدھے سے زیادہ وہی کام ہے جو ہم کل کیا تھا ہم نے صرف سمجھانے کے لیے کہ ہمارا flow کیا ہوتا ہے جب بھی کسی image analysis کے اوپر ہم چلتے ہیں using artificial neural network جس کا ہم convolutional neural network اس وقت بول رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں اور tutorial کے اندر اس نے پہلے کیراس کی layer بتائی ہے پھر flatten کر دیا ہے پھر اس نے directly اس کو dense layer میں کر دیا ہے اور اس نے بتایا ہے اس طریقے سے ہم اس کو use کر کے پورے کا پورا model بناتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم model کی طرف جا سکتے ہیں جیسے ہم نے کل کام کیا تھا یہاں پہ اس طریقے سے let's create the model اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے اس میں changes آ سکتے ہیں model create کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ sequential layer لگانی ہے اور پہلے ہم ایک input layer اس میں add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا inputs اس کو آپ اس طریقے سے بھی add کر سکتے ہیں inputs is equal to this one یا tf.keras اور dot input اس طریقے سے بھی add کر سکتے ہیں right اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کسی چیز کا یہاں ہمیں ساتھ میں layers لکھنا پڑے گا like this one کہ یہاں پہ جیسے ہم نے layers.input کیا تھا اس کے ساتھ input.layers بھی اکثر اوقات آ سکتا ہے اگر آپ keras کو directly layers کے through use کریں تو یہاں پہ layers کا final نہیں تھا لکھا ہوا وہ ہم لکھتے ہیں پہلے ہماری ہے کہ input shape دوسری کونسی ہوگی tf.2D convolutional layer ٹھیک ہے three by three کی ہے filter کا number 32 ہے تو اس کو آپ بتا کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا filter ہے یہ کرنل کا size ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بتا کے بھی لکھ سکتے ہیں otherwise آپ without that one بھی آپ ایسے سیدھا سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کا یہ چل جائے گا جیسے ہم نے کل کیا تھا یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہم نے filters بتایا تھا پھر kernel کا size بتایا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں filters is equal to this and یہاں پہ kernel size is equal to this one تو اس طریقے سے یہ ہماری پہلے layer بن گئی اب دوسری layer ہمارے پاس ہم دوبارہ سے convolutional layer بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم flatten layer بھی بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم tf.keras.layers max pooling layer ایک بنا کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد tf.keras.layer اور flatten ایک بنا کے دیکھیں پھر ہمارے پاس tf.keras.tense اور یہ output layer ہوگی ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس پہلی ہوگی input layer یہ ہمارے پاس ہوگی convolutional layer یہ ہمارے پاس ہوگی pooling layer یہ ہمارے پاس ہوگی flatten layer اور this one is for us is output layer اب یہ start میں ہم نے صرف ایک convolutional layer بنائی ہے ایک pooling layer بنائی ہے اور ایک flatten ابھی صرف start میں ہم نے یہ بنائی ہے we will see کہ ہمارا model کیسے کام کرتے ہیں and then we will come back اور اس کو set کریں گے یہ تو ہم نے بنا لیا اپنا model اور ہمارا model چلا بھی ہے at the end آپ کے پاس اکثر اوقات اگر آپ input layer بتا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا system کونس ہے اور کیا کیا وہ وہ وہاں پہ بتا رہے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پہلے کر لیا model create دوسرا کام کیا ہوتا ہے جی model create کرنے کے بعد ہم model dot summary بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کل کیا تھا summary دیکھتے ہیں model کی تو یہ ہمارے پاس summary ہے کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے پہلی layer نے 26-26 سے نیچے آتے وقت pool کیا تو ہمارے پاس feature map 13-13 کے آیا at the end وہی 13-13 سے ہماری flatten ہوگی تھی layer input کو 26 میں convert کیا پہلی convolutional layer input 28-28 کی وہاں سے آگے ہمارے پاس 26-26 کی ہوگی اگر ہم model کو create کر کے یہاں پہ ہم نے use کی ہیں جناب 28 sorry 32 filters اگر میں اس کو 16 کروں تو آپ دیکھیں گے کوئی change آتی ہے اس کے اندر کوئی change آئی ہے چلے ہم دوبارہ سے چیک کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو 32 رکھتا ہوں filters کو اور 3 by 3 کا kernel size میں نے دیا ہے تو یہاں پہ 26-26 16 13-13 16 27-4 ٹھیک ہے یہ 3 values ہیں 26-26 32 ہوگی 13-13 32 ہوگی اور 508 ہوگی یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم filters کو تداد کو کم یا زیادہ کرتے ہیں تو اس کا impact پڑتا ہے آپ کی output کی shape میں آپ کی pooling کے اوپر آپ کی feature mapping کے اوپر اب آپ کو میں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے feature map کام کرتا ہے filters کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کے original matrix کو دوسرے matrix میں convert کرتے ہیں using a dot product ٹھیک ہے جو ہم نے کل دیکھی تھی filter ایک matrix ہوتا ہے جو specific قسم کا matrix ہوتا ہے for example ایک filter ہوتا ہے جو آنکھوں کو ڈیڈیکٹ کرتا ہے ایک تصویر میں وہ filter ایک کسی نے mathematically compute کیا ہوا ہے کہ یہ والا matrix انسانی picture کے اندر آنکھوں کو ڈیڈیکٹ کرے گا and this is called a filter ٹھیک ہے وہ filter آپ use کرتے ہیں اور وہ filter آپ کی تصویر کے اوپر بھی ایسے ایسے گھومتا ہے جیسے کل میں بتا رہا تھا وہ filter کی values automatically پہلے سے decided ہوتی ہیں جب وہ کسی ایک window کے اوپر آکے بیٹھتا ہے وہاں سے اس کی dot product بنتی ہے جو اگلے matrix میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو کل والی example میں نے آپ کو بتائی تھی یہ اگر اس کو مدنظر رکھیں تو یہ وہ چیز چار رہی ہے میں آپ کو دوبارہ سے وہ دکھاتا ہوں just a minute کیونکہ یہاں پہ filter کا concept ہمیں دیکھنا ضروری ہے اور یہ میری screen کیوں ایسے کر رہی ہے stop کرتا ہوں میں share کو یہاں پہ ہم تھے کل ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک filter ہوتا ہے جو اس طریقے سے 3x3 کی window ہوتی ہے پورے data پہ matrix پہ ہمارے پہ move کرتا ہے وہ filter automatically ایک value رکھتا ہے وہ اس طریقے کہ کوئی بھی 3x3 کی 3x2 کی matrix کی value ہوتی ہے جیسے وہ اس کے اوپر آتا ہے جہاں پہ وہ آتا ہے وہاں سے وہ value کو striding کے through dot product بناتا ہے اور اگرے matrix میں لے جاتے ہیں پھر اگلے کی dot product بناتا ہے اگلے matrix میں لے جاتے ہیں تو جیسے وہ اگلے matrix میں چیز جاتی ہے تو وہ چیز feature mapping میں convert ہو جاتی ہے جو کل ہم نے دیکھا بھی تھا different tutorials کے اندر بھی اب یہاں پہ اگر filter کا size different ہوگا میں یہاں پہ 3x2 کا کر لیتا ہوں تب بھی نیچے فرق پڑے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اگر میں اس کو filter کے numbers کم کر دیتا ہوں تب بھی نیچے فرق پڑے گا ٹھیک ہے کیسے فرق پڑے گا ان تینوں values کے اندر فرق پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ کا matrix بن رہا ہے اور اس کی dimension کتنی ہے کتنے number of matrix بن رہا ہے اور ان کی کون کون سی dimension ہے اگر میں اس کو 32 رکھتا ہوں یعنی کہ high value دیتا ہوں تو ہمارے پاس value ہو رہا ہے اگر میں اسے 5x5 کا رکھ لیتا ہوں i can do that لیکن میں اتنا اوپر نہیں جا سکتا کہ میرے اپنے picture کی جو dimension ہے اس سے بھی زیادہ filter کا size بڑا ہو رہا ہے so filter کا size چھوٹا رکھنا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی second دوسری چیز pooling size جب آپ pool کر رہے ہیں کسی چیز کو یعنی کہ بڑے data کو چھوٹے data میں convert کر رہے ہیں تب بھی آپ نے ایک پورا size بتانا ہے کہ کتنی metric کے اندر آپ نے pool کرنا ہے مطلب کتنی dimension والے metric کے اندر آپ نے finally pool کرنا ہے for example یہاں پہ اگر میں 6x6 کا size رکھتا ہوں 6x6 کا تو ہمارے پاس اس حساب سے آگے pooling ہوتی جائے گی ہمارا جو pooling کی layer ہے وہ ہمیں کچھ اس طریقے سے ایک final data پکڑاتی جائے گی اگر ہم دوبارہ سے اس کو کریں گے تو پھر دوبارہ سے وہ ہمارے پاس آگا جائے جیسے ہم نے کل دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو let me see اگر میرے پاس وہ link open ہے تو just a minute میں صرف آپ کو دکھا دوں اتفاق اگر میرے پاس اگر میرے پاس چلتی ہے وہ کیا کرتی ہے image کے metric کو convert کر دیتی ہے ایک چھوٹے matrix میں feature map کر کے ٹھیک ہے تو وہ image جب feature map ہو کے pooling کی layer میں جاتی ہے تو ہمارے پاس اگلی layer بن جاتے pooling کے size ٹھیک ہے جتنے ہم نے pooling کا size رکھنا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس next چلتی رہتی ہیں چیزیں پھر ہمارے پاس convolutional layer ہے پھر اس کا size چھوٹا آڈاتا ہے پھر چھوٹا آڈاتا ہے پھر چھوٹا آتا ہے maximum number اس میں سے choose کر کے اگلے matrix میں جا رہا ہے if you remember correctly تو اس ایک stride کے اندر ایک method جو pooling کا ہے وہ maximum pooling ہے یعنی کہ آپ کی maximum values جو ہے وہ آگے transfer ہوگی ایک اور method ہوتا ہے pooling کا جس کے اندر average آگے transfer ہوتی ہے یعنی کہ چاروں کی چاروں values کی average لے کے آپ آگے transfer کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا pooling کا size جو ہے وہ اس base پہ آگے transfer ہوتا جاتا ہے اب اکثر اوقات آپ کے پاس جتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے pooling کے اندر اور آپ کا convolutional layer کے اندر اس کو ہم feature extraction بولتے ہیں اس پورے کے پورے processor کو ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس fully connected layer جب single vector سے آگے جاتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم fully connected layer کو یہاں پہ لکھ کے simple neural network کے through آگے classifier کے اندر لے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا softmax function use ہونا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس image classifier جب کوئی بھی use کرتے ہیں وہ دو حصوں میں divide ہوتا ہے feature extraction and then classification تو یہ جہاں جتنا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ feature extraction کی base پہ چل رہا ہوتا ہے best method جو pooling کا اس وقت وہ max pooling ہی ہے کیونکہ اس میں زیادہ information ریٹین کرتی ہے تو اس وجہ سے جب کل ہمارے پاس number آ رہا تھا وہ max pooling کی base پہ آ رہا تھا ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس تین colors ہوں تو ان کے filters بھی تین ہوں گے filters کی dimension تیز ہو سکتی ہے color input image آپ ایسے دیں گے پھر اس حساب سے ایک ایک color کی image پہ separately آپ کا filter کام کرے گا and then اگر آپ غور کریں کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس پھر vector product آتی ہے یہ آپ کا kernel ہے جس سے ہم filter میں باربال بور لوں ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس طریقے سے آپ کے پاس sobel kernel اور اس طرح کہ کئی kernels ہیں جو face detect کرتے ہیں کوئی eye detect کرتا ہے کوئی کچھ detect کرتا ہے کہ اس کے پاس آنکھیں detect کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو یہ kernel بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے اس کے اوپر بیٹھ کے کون سا vector product دینا ہے جیسے آپ کے پاس یہ آپ کا dot product آتا ہے اس کو آپ further پھر اگلی layers میں transfer کرتے جاتے ہیں تو اس سارے procedure کو ہم convolutional layer کا output بول دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے for example یہاں پہ آپ check کریں یہ کرنل ہے جو ہم نے use کیا اپنی image پہ اس کرنل نے کیا کیا ہمیں values ایسی دیں کہ اس بندے کے edges detect ہونا start ہوگئے ٹھیک ہے تو یہ کرنل اور یا filter جسے ہم بول رہے ہیں اس کی base پہ آپ images پہ جب dot product بناتے ہیں اس سے آپ کے پاس اس طریقے سے edges آ جاتے ہیں اور انہی edges کی base پہ آپ decide کرتے ہیں کہ آپ کی image کون سی ہے کوئی ایک کرنل آپ کا ناک detect کرے گا ایک آنک detect کرے گا ایک کرنل ہون detect کرے گا ایک کرنل side pose کر سکتا ہے detect کہ یہ اس کی ڈاڑی ہے something like that and then at the end آپ کے پاس results on a start ہو جاتے ہیں تو زیادہ detail میں جانے سے پہلے simply ہم نے six by six کے اندر اس کو pool کر لیا اور یہ ہمارے پاس model سن بھی آگئی جیسے میں اس کے اندر اگر میں دو convolutional neural layer اگر یہاں پہ use کی جائیں جیسے ہم نے کل کی تھی یہاں پہ ایک ہم نے layer یہاں پہ پہلے کی تھی ٹھیک ہے پھر pool کر دیا پھر دو کی پھر ہم نے pool کیا تو اگر ہم دوبارہ سے یہاں پہ pooling کے بعد tf.keras dot layer flatten نہیں کرنی یہاں پہ conv 2D layer کر دیں filter 64 کا کر دیں اور kernel size 5 by 5 کی بجائے 3 by 3 کا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں activation میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ اچھا چلیں میں اس کو ابھی flat کرتا ہوں آپ چیک کریں کہ یہاں پہ پھر ہم نے maximum pooling کی لگائی ہے یہاں پہ پھر لگائی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے pooling کی نہیں لگائی still you will have some results لیکن theoretically وہ result flatten image کے اندر جاتے جاتے خراب ہو جائے گا because we didn't use any pooling layer تو میں یہاں پہ tf.keras dot layers یہاں پہ again pooling لگاتا ہوں and then flatten کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس کونسی error ہے let me see flatten pooling pool size 6 activation something is wrong model dot sequential model summary there is something okay let me see کہاں پہ غلطی ہے pooling layer یہاں پہ ٹھیک ہے 3 by 3 سے کرتے ہیں یہ بھی 3 by 3 کا رکھ لیتے ہیں and then okay pool size نہیں دیتے tf.keras dot layers maximum pool let's see let's see now it's fine اچھا ایک اور چیز ہے اگر پہلے آپ نے pool size جو ہے وہ چھوٹا دیا ہوئے بعد میں آپ بڑا size دینے لگ گئے ہیں تو جیسے وہ article کے اندر دکھایا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ آپ بڑی چیز کو توڑ رہے ہیں اس کا مطلب توڑ کے آپ پھر جوڑنے لگ گئے ہیں چھوٹے سے بڑا کرنے لگ گئے تو اس بڑا سے وہ error آنا start ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک model کی سمری آگئے اس طریقے سے model بن رہا ہے total parameters اس کے اتنے ہیں and at the end آپ اس کو train کر کے compile کر سکتے ہیں now we will compile the same model here یہاں پہ ہم اس کو compile کرتے ہیں model dot compile compile کے اندر ہم optimizer جو adam use کر لیتے ہیں اور loss اور accuracy اس طریقے سے ہم add کر دیتے ہیں اس کو میں run کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ model اس وقت compile ہو چکا ہے now we will train the model training کے لیے ہمارے پاس train images اور train labels ہوں گے پھر ہم یہاں پہ verbose بھی add کر سکتے ہیں batch size بھی کر سکتے ہیں batch size آپ یہاں پہ 32 کا کرنا چاہیں وہ کر لیں بڑا کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر system کی power ہے تو بڑے والا کر لیں اور validation split میں add کر دیتا ہوں point 2 کا اچھا ایک اور چیز ایک آپ کے چھوٹی سی assignment ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں بھوریت سے تھوڑا سا نکلیں یہاں پہ اگر validation data میں میں test images اور test label کر دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے validation data کے اندر test images اور test labels کا کیا مطلب ہے یہ آپ کی assignment ہے آپ نے check کرنا ہے اکثر اوقات میں یہ لکھتا ہوں اگر validation split تو یہ automatically 80-20 کے اندر test data کو آگے convert کر دیتا ہے ٹھیک ہے training data کو آگے validation میں convert کر دیتا ہے جو ہم validation data test images اور labels کو لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ آپ نے check کرنا ہے by the way یہاں پہ میں اس کو 10 epochs پہ train کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طریقے سے train ہوگا کیونکہ images جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس پیدا سے it will take more time reason کیا ہے پیچھے model جو ہے اس کے اندر layers بھی زیادہ ہیں layers کام ہوتی ہیں تو model easily train ہو جاتا زیادہ time نہ لیتا جی meanwhile آپ ذرا check کریں گے کس کا مطلب کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اندر چا یہاں کریں گے کیا مطلب کیا called موسیقا تو یہ میرے پاس ابھی آٹھاں ایپاک چل رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ لیئر بڑھی ہے اور یہ اچھا خاصا ٹائم لے رہے ہیں لے جناب یہ ہمارے پاس موڈل جو ہے یہ ٹرین ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا اگلا کام کیا ہے موڈل ٹرین کی بیس پہ ہم نے پرڈکشن کرنی ہوتی ہیں اور پرڈکشن کے ساتھ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ویلیڈیشن سکور اس کا کیسا ہے ٹریننگ سکور کتنا ہے ویلیڈیشن لاؤس کتنا ہے ویلیڈیشن ایکوریسی کتنی ہے سو آن این سو فور تو ہمارے پاس یہ چار چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ جو ہمارے پاس آوٹپٹ ویلیو اس کے اندر ساری ڈیٹیل آ رہی ہے ویلیڈیشن لاؤس کی ویلیڈیشن ایکوریسی پھر ایکوریسی اینڈ لاؤس کیوں یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے جب موڈل ڈوٹ کمپائل لکھا تھا اس کے اندر ایک میٹرک ایکسٹرہ بھی دیا تھا ایکوریسی کا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس لاؤس اور ایکوریسی دیفرنٹ سٹیجز کے اندر آ رہی ہے چلیں جی اب تھوڑا سا ایک آگے موو کرتے ہیں تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ چلے اب ایویویٹ کرتے ہیں موڈل کو ایویویویشن میں ہم ٹیسٹ لاؤس اور ٹیسٹ ایکوریسی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ویلیڈیشن لاؤس اور ویلیڈیشن ایکوریسی ہے ریزن کیا ہے ویلیڈیشن کا مطلب ہی یہ ہے دیورنگ دی پروسس آف ٹریننگ آپ کا لاؤس کتنا آتا ہے یا ایکوریسی کتنی ہے تو ہر ایک اٹریشن کے اندر جو ویلیڈیشن لاؤس اور ایکوریسی آئی ہے وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا لاؤس کم ہوتا جا رہا ہے اور ایکوریسی بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ بھور کریں یہاں پہ تو یہ ویلیڈیشن ہے ویلیڈیشن مطلب کہ تیاری کے دوران پریکٹس ٹیسٹ کرنا ایکزیم کی تیاری کے دوران یا موڈل ٹریننگ کے دوران پریکٹس ٹیسٹ پرفارم کر کے خود کو چیک کرنا لیکن اصل ٹیسٹ ہوتا ہے موڈل ایویویشن آپ کا ٹیسٹ ڈیٹا پہ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم ٹیسٹ لاؤس ٹیسٹ ایکوریسی اور اس کے لیے ہم ٹیسٹ ایمیجیز اور ٹیسٹ لیبلز ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ موڈل کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں ان دونوں پہ اس کے ساتھ اگر آپ وربوس اس ایکول ٹو ٹو کر دیں گے تو آپ کے پاس ریزرڈ ذرا اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ آپ ٹیسٹ لاؤس بھی پرینٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ لاؤس اس کو ہم اوپر پرینٹ کر لیتے ہیں اور نیچے والے کو نیچے پرینٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ٹیسٹ لاؤس ہے وہ ہے پوائنٹ ٹو نائن ٹیسٹ ایکوریسی ہے پوائنٹ ایٹ نائن ہاو مچ دیس ایز لیس دن دہ اریجنل ایکوریسی یا مور دین دہ اریجنل لاؤس تقریبن پوائنٹ ٹو اگر آپ غور کریں تو اس نے ہمیں بتایا تھا ستائیس فیصد لاؤس ہے سمپلی اگر سیدھا سیدھا دیکھیں پوائنٹ ٹو سیون لاؤس ہے میں ستائیس فیصد نہیں بولوں گا یہ کیونکہ اس کا میٹریک ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ کہہ رہا تھا پوائنٹ ٹو سیون لاؤس ہوگا مطلب یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک بچہ ایکزیم کی تیاری کر رہا ہے توئیشن پہ جو پریکٹس ٹیسٹ ہوا ہے اس میں اس کے ستائیس نمبر ہیں تھیس میں سے آہ ساری اس میں سے اس کے ایکوریشی کو پہلے پڑھتے ہیں اس میں سے اس کے نوے نمبر ہیں سو میں سے ٹھیک ہے ایک بچہ توئیشن پہ بیٹھ کے اپنے प्रیکٹس ٹیسٹ کو پر فارم کرتا ہے پڑھنے کے بات اس میں سے اس کے نوے نمبر ہیں سو میں سے وہ ہی بچہ جب čرم 5 بیٹھا جب ہے اس کا مطلب کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے ویلیڈیشن اور ایکوریسی کے اندر تیسٹ ایکوریسی کے اندر یعنی کہ جو پریکٹس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے وہ یہاں پہ بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے دیو ٹو تریننگ جو ہم نے ابھی کی ہے موڈل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو الگوریتھم ہے وہ اچھے سے ٹرین ہوا ہے اگر یہاں پہ بہت بڑا فرق ہوتا تو ہماری ٹریننگ میں کوئی مسئلہ تھا یا تو بچے کو ہم نے جو پریکٹس کوئیس دیا ہے ہمیں جان بوچ کے ہم پانی پینے چلے کہ وہ پیچھے سے بچہ نکل مار رہا ہے سو سمتنگ ہیپن دیئر کہ اس کو ڈیٹا اوریجنلی اویلیبل تھا یہاں پہ اگر ہم لاؤس کی بات کریں یہاں پہ لاؤس جو ہے نا بچے کا پوائنٹ ٹو سیون ہے اور یہاں پہ پوائنٹ ٹو نائن ہے یعنی کہ یہ کہ جو لاؤس ہمارے پاس ہم نے کم کیا تھا یعنی کہ بچے کے فیل ہونے کے چانسز ستائیس فیصد تھے وہاں پہ یہاں پہ وہی یہاں پہ ٹونٹی نائن پرسٹ ہے so there is some kind of correlation between that as well آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑھا لاؤس کا still it's negligible اگر آپ دیکھیں تو by the way validation loss اور یہ آپ کو سمجھ آگی اب جو model training کے دوران لاؤس تھا training کے دوران بچے کو خود جو لگ رہا تھا practice کے دوران test دیئے بغیر کہ میں اتنا اچھا perform کروں گا that was much much a bigger difference وہ کہہ رہا تھا کہ میرے صرف اکیس فیصد فیل ہونے کے چانسز ہیں لیکن originality میں وہ انتیس فیصد چانسز تھے ٹھیک ہے تو test دیئے بغیر یہ والا loss آتا ہے test دیئے بغیر یہ بچہ کہہ رہا تھا میں 92 فیصد accurate ہوں لیکن practice test میں وہ 90 فیصد تھا یہاں پہ وہ 89 فیصد ٹھیک ہے so these are three evaluation matrices جو آپ کو پتا ہونے چاہیے کس طریقے سے کام کرتے ہیں let's move further اب یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس کس طریقے سے matrix کو evaluate کیا جاتا ہے اور یہ جو ہم evaluate کر رہے ہیں accuracy اور باقی چیزیں یہاں پہ model compilation کے دوران آپ metric کو change بھی کر سکتے ہیں loss کی value کو بھی change کر سکتے ہیں regression کی problem ہوگی تو یہ mean squared error something like that آ جائے گا categorical cross entropy loss اور optimizer کو جب ہم پڑھیں گے detail میں کہ کتنی قسم کے loss ہوتے ہیں کتنی قسم کی optimizers ہوتے ہیں تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے اچھا یہ تو ہم نے کر لیا valuation ہمارا model train let's save the model کیسے کریں گے جی save simply fashion amnist model dot h5 لیکن میری یادت ہے جب میں ایک notebook بنا رہا ہوتا ہوں کوئی تو کوشش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ model کا ایک folder ہو پر اس کے اندر save ہو تو میں اس کو models کے اندر save کروں گا fashion amnist کے data تو یہ یہاں پہ میرے پاس h5 کی form میں ایک model آگیا ٹھیک ہے simply تو یہ میرے پاس trained model آگیا صحیح ہو گیا next time جب میں prediction کروں گا تو مجھے پتا ہے کہ میرا model یہاں پہ پڑھا ہوگا now we will make predictions model train کرنے کا پتہ چل گیا cnn کا کیسے ہوتا ہے کل بھی ہم نے بڑی detail میں دیکھا آج بھی دیکھیں یہاں تک اگر آپ کا کوئی question آپ chat میں بتا سکتے then we will look into together چلیں یہاں پہ چھوٹی سے ہم break لیتے اور اس سے اگلے پارٹ کے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ prediction کیسے کرنی ہے جب train model آپ کے پاس پڑھا ہو ہے موسیقی